چیلی گارلک سوز چیلی گارلک سوز بنانے کے لئے جو جو انگریڈنٹس چاہیے بہت آسان ہے یا آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی اس کو بنانے میں اس کے لئے جو جو انگریڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ون ٹی سپون لسن لینا ہے اس طرح سے آپ نے لسن کٹاوہ لسن لینا ہے پانچ جوے آپ نے لسن کے لئے لینا ہے نمک خزبے ضرورت آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے فور ٹی سپون آپ نے اس میں اوائل کا استعمال کرنا ہے چار دانیں آپ نے گول لال مرچ کے لینا ہے اور ہاف کے جو آپ نے کیچپ لینا ہے وہی کیچپ ہے جو ہم نے آپ کو سکھائی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ایک پتیلا لینا ہے اس میں آپ نے ایک کپ پانی کو شامل کرنا ہے ساتھی آپ نے اس میں لسن کے جوے اور گول لال مرچ کو اس طرح سے شامل کر دینا ہے جیسے اس کو بوائل ہو جائے گا اس کا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہاف کا پانی رہ جائے گا اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک پیل لینا ہے اس میں ہم نے ایک آئل کو شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے فور ٹیبل سپون اویل کرس میں شامل کر دینا ہے ساتھی ہم اس میں لسن کو شامل کر دیں گے اب ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی پھر ہم نے جو گول لال مرچو کا پیس تیار کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن گولڈن براؤن ہو گیا اب ہم اس میں لال مرچو کے پیس کو شامل کر دیں گے ساتھی ہم اس میں کیچپ کو شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ نے کیچپ کو شامل کر دیں گے ساتھی اس میں سولٹ ہز بے ضرورت آپ نے سوٹ کا استعمال کرنا ہے سولٹ کا اب اس کو مکس کریں گے چھتری سے یہ دیکھیں ہماری چلی گارلک سوز بلکل تیار ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے دیکھیں اتنا ٹائم بھی نہیں لگا منٹوں میں آپ کی چلی گارلک سوز تیار ہو گئی ہے پانچ منٹ آپ کو چاہیے پانچ منٹ میں آپ کی چلی گارلک سوز بلکل تیار ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا اس طرح ٹھین نہیں رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو بار بار بزار سے لانے کی ضرورت نہیں آپ ایک دفعے گھر میں کیچپ بنائیں اسی کیچپ سے آپ چلی گارلک سوز تیار کر لیں آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اس کو آپ جار میں ڈالیں اور اس کو سیف کر لیں پھر آپ کوئی چائنیز کھانے بنائیں کوئی پاکستانی کھانے بنائیں فرائز وغیرہ بنائیں چکن فرائی بنائیں کوئی بھی اینیتنگ کچھ بھی آپ بنائیں اس کے ساتھ اس کو سرف کریں آپ کا مزدہ دوبالہ ہو جائے گا یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں نیکس ایم آمور مزید مزدہ ریسپی اس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ